پولیسی کی بھٹی صاحب انہوں نے بات کی ہے لیٹر کی بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ازاد خارجہ پولیسی کی وجہ سے ان کے خلاف عدم اعتماد آئی ہے عدم اعتماد آپ کو لگتا ہے کوئی بیرونی سازش ہوگی کیونکہ نمبر یہاں پہ ہے ایلائز ان کے ہٹے ہیں کیا لگتا آپ کو یہ تو بھی ڈکلیر ہونا باقی ہے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان ایک یہودی ایجنٹ ہے مثال کے طور پر مولانا صاحب نے کبھی کوئی ثبوت پیش کی ہے ان کو جب انہوں نے کہا لوگوں نے ان کی پذیرہ نہیں میں سیاست کی بات کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس کے پیچھے چل پڑیں سعاد رفیق پوری مسلم لیگ نے اور ان ساروں نے کہا کہ عمران خان ایک بار کی سازش ہے اور ان پر ہمارے پر سازش کے تحت بین الاقوامی سازش مسلط کی گئی سیاست یہاں آکے عمران خان صاحب جب کہہ رہے ہیں اب یہ ڈیکلیر ہونا باقی ہے یعنی یہ جو خط ہے مراسلہ ہے ہمارے سفیر کا ہے میٹنگز وہاں ہوئیں فسوارتکاروں کو گلایا فائن سارا کچھ کیا اس کا اینڈ ریزلٹ نکلنا باقی ہے لیکن عمران خان صاحب بیکر نے ایک مقدمہ قائم کر رہے ہیں نیریٹیو قائم کر رہے ہیں بیانیاں قائم کر رہے ہیں اور وہ بیانیاں کیا ہے کہ میں بین الاقوامی سازش کا شکار ہوں اور کیوں سازش کا شکار ہوں کیونکہ میں نے مغرب سے امریکہ سے ان سے ہٹ کے میں نے انٹرویو میں کہا میں نے یورپ کو ہم تمہارے غلام ہیں میں اس وقت چلا گیا رشیہ جب یوکرائن کے ساتھ پوری دنیا کھڑی تھی اور وہ رشیہ ایک لائدہ تھا تو یہ نیریٹیو کی بیانیاں وہ بیلڈ کر رہے ہیں لیکن جو خط ہے وہ جو مراسلہ ہے وہ جو ہمارے سفیر کی اسیسمنٹ کر لیں مراسلہ کر لیں کچھ بھی کر لیں انگریزی میں کیا نام ہونا رکھا ہوئے دیمارش تو وہ جو ہے وہ اور کیبل تھی وہ کیبل تھی تو اس کا انہوں نے کابینہ میں آواز نہیں جائے گی کابینہ میں جائے کابینہ میں سنائے چاند بزراء عبدیدہ بھی ہوگا عمران خان صاحب نہیں عمران خان صاحب خود بھی عبدیدہ وہ جو تقریر کرتے کرتے جب کہا کے ساتھ اسی ہو رہی ہے تو نہیں مجھے تو شہری مزاری کئی پتہ ہے وہ جو اس وقت نواز شیف کے وقت عبدیدہ ہوئی اس میں نام نہیں آئے لیکن اس کا پتہ چلنا چاہیے کوئی اللہ کرے کہ یہ سامنے آئے کہ یہ ہے چیز